اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج انشاءاللہ رتوات اللہ کرم سے ہم سورہ اشورہ کا چوتھا رکو کریں گے جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور جو مسیبت تم پر واقع ہوتی ہے تو تمہارے اپنے فعلوں سے اور وہ بہت سے گناہ تم معافی کر دیتا ہے اور تم زمین میں اللہ کو عجز نہیں کرستے اور اللہ کے ساتھ نہ تمہارے کوئی دوست ہے اور نہ مندگار اس کی نشانیوں میں سے سمندر کے جہاز ہیں جو گویا پہاڑ ہیں اگر اللہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے اور جہاز اس کی سطح پر کھڑے رہا جائیں تمام صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے ان باتوں میں قدرت اللہ کے نمدے ہیں یا ان کے عمال کے سبب ان کو قبع کر دے اور بہت سے قصور ماف کر دے اور انتقام اس لیے لیا جائے کہ جو لوگ ہماری آیتوں میں جگڑتے تھے وہ جان لے کہ ان کے لیے خلاصی نہیں لوگوں جو مال و مطاعت ان کو دیا گیا ہے وہ دنیا کے زندگی کا ناپائدار فائدہ ہے اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر اور قائم رہنے والا ہے یعنی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے پر ادگار پر بہت سے رکھ دے اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے ایجائی کی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں اور جب بہت سے آتا ہے تو ماف کر دیتے ہیں اور جو اپنے پر ادگار کا فرمان قبول کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اپنے کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں وہ جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور جو ایسے ہیں کہ جب ان پر ظلم و تعدی ہو تو مناسب طریقے سے بدلہ لیتے ہیں اور برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی برائی ہے مگر جو درگزر کرے اور معاملے کو درست کرتے تو اس کا بدلہ اللہ کے ذمہ ہے اس میں شک نہیں کہ وہ ظلم کرنے والا کو پسند نہیں کرتا جس پر ظلم ہوا ہو اگر وہ اس کے بعد انتقام لے تو ایسے لوگوں پر کچھ الزام نہیں الزام تن لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ملک میں ناحق فساد کلاتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کو تقلیف لینے والا عذاب ہوگا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین